اسلام علیکم ویورز میں ہوں سربت مجاہد پاکستان پروپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے ویورز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عمر عباد صاحب جو کہ پی پیل ٹیم کا ایک حصہ ایسٹ ہیں اور کافی نظر رکھتے ہیں بحریہ کی پروپرٹی پر اور گردنوہاں پر ان سے ہم چند ڈسکشن جرنل کریں گے کہ بحریہ کے جو ہومز ہیں یا ریڈی پروپرٹی یا جس کو ہم ویلاس کہتے ہیں کہ آج کل کیا ریڈ چل رہا ہے نیلسیس کیا ہے اس کا کرنٹ مارکٹ میں اور کتنے ورثٹ ہیں آج بھی ہیں یا نئی اور کن بنیادوں پر کن پیرامیٹس پر ہیں اس کے بارے میں کوسٹنز کریں گے آپ ہمارے ساتھ لیے گا اسلام علیکم عمر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں کلائنٹس کے طرف سے ہماری کچھ جرنل کیوریز ہوتی ہیں کوسٹنز ہوتی کے ریڈ کیا چال رہا ہے آپ سے ہم آج کچھ بیسک سوال پوچھیں گے جیسا کہ ہم جیسے انٹر ہوتے ہیں مین گیٹ سے سب سے پہلے ہمیں جو پرامیننٹ اور قریب ترین جو پریسنٹ ہے ریڈی ویلاس کا وہ ہمیں پریسنٹ ٹو دیکھنے کو جیسے ملتا ہے اس میں ونٹو فیفٹی ٹو سکیر یارڈ اور ٹو ہنڈر سکیر کرتے ہیں پر سکیر فیٹ اگر کچھ آپ اس پر نظر رسائی کریں گے جیسے ویورز کی طرف سے قریب آتی ہیں بحریہ ہومز کی جانب سے تو جو قائد ویلاس اور اقبال ویلاس دیئے گئے ہیں ریسنٹ ٹو میں جو ون ٹونٹی ون فیفٹی ٹو سکیر یارڈ کے ہیں وہ اقبال ویلاس ہیں ٹو ہنڈر سکیر یارڈ کے جو ہیں وہ قائد ویلاس دیئے گئے ہیں یہ دونوں تھری ویڈ روم اکوموڈیشن ہے اور گراؤنڈ پہ ایک بیڈ روم ہے اس کے بعد ایک کچن آ جاتا ہے ڈائن اینڈ ڈائننگ آ جاتا ہے ڈرائن اینڈ ڈائننگ اس کے بعد جو ہے فرسٹ فلور پہ دو بیڈ رومز ہیں سامنے حال دیا گیا اور بیلکون ہی آ جاتی ہے ابھی ان دونوں میں ڈیفرنس سب سے پہلے میں ذرا بتاتا چلوں کہ جو ایک سو باون سکیر یارڈ کے اقبال ویلاس ہیں ان کا جو سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے رومز کا سائز بھی تھوڑا چھوٹا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو گراؤن پہ حال دیکھنے کو ملتا ہے ڈرائن اینڈ ڈائننگ وہ بھی چھوٹا دیکھنے کو ملتا ہے بڑ جو قائد ویلاس ہیں اس کے جو بیڈ روم ہے ان کا سائز کافی بڑا ہے واش روم کا سائز بھی بڑا ہے اور جو اس میں سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ گراؤن پہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ڈرائن اینڈ ڈائننگ ایریا وہ کافی وائیڈ مل جاتا ہے ہمیں اس کے بعد جو فرسٹ فلور پہ بیلکونیز دی گئی ہیں وہ بھی کافی کھلی دی گئی ہیں تو ریڈ کی میں بات کرتا چلوں تو جو اقبال ویلاس ہے ایک سو باون گاز کا ویلاس جو ہے اس ٹائم ہمیں ایک کروڑ نوے لاکھ سے لے کر دو کروڑ داس لاکھ پندرہ لاکھ آن ورڈ اس ریڈ میں ہمیں مل جاتا ہے لوکیشن وائز ان کے ریڈز ہیں اور اگر میں قائد ویلاس کی بات کروں تو جیسا کہ قائد ویلاس جو ہے بڑے ہی لگشری ویلاس ہے اور یہ پریسن ٹو اس ٹائم ہمیں اس میں بہت ہی کم آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہ سارا ایریا جو ہے وہ اس ٹائم تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ آباد ہے یہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں اس کی میئن ریزن یہی ہے اس کی جو سراؤنڈنگ بنتی ہے اس میں ہر چیز ہم کو جو ہے آپریشنل مل جاتی ہے مسجد ہے گیلری ہے سپورٹ کمپلیکس ہے اس کے بعد اس کے نزدیک انتیاز مول آ جاتا ہے پٹرول کمپ آ جاتا ہے یہ ساری چیزیں قریب تر مل جاتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ آپشنز ہمیں نہایت ہی کم ملتے ہیں بڑے ہی لیمٹیڈ آپشنز ہیں بٹ ہمارے پاس بہت ہی اچھے اچھے آپشنز اس کے اویلیبل ہیں قائد ویلا کی ریٹ کی میں اگر اپنے ویورز کو بتاتا چلوں تو ان کے ریٹس جو ہیں وہ ہمیں دو کروڑ چالیس لاکھ سے لے کر تین کروڑ تک بھی جو ہے ہمیں وہ قائد ویلا اس ٹائم مل جاتا ہے جو کورنر کا ویلا ہے وہ آئی تنک اس ٹائم ایک یا دو آپشنز بڑی مشکل سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جن کی ڈیمانڈ تقریباً تین کروڑ تک لوگ کرتے ہیں اور اتنی ڈیمانڈ ان کی بنتی بھی ہے اس سے زیادہ ورث رکھتے ہیں جب مارکیٹ اچھی تھی تو جو دو کروڑ چالیس لاکھ میں اس ٹائم ہمیں ویلا مل رہا ہے وہ جب مارکیٹ اچھی تھی تو وہ ویلا ہمیں دو کروڑ ستر لاکھ اسی لاکھ یہاں تک ملتا تھا جو آج ویلا ہمیں تین کروڑ میں مل رہا ہے وہ ساڑھے تین کروڑ سے کام نہیں ملتا تھا میں آپ سے گوشن کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ اسی طرز پر بنائے گئے ٹین اے الیون اے کے ویلاس بھی ہیں ایون کہ ہم اکتیس اور ستائیس کے ویلاس کی بات کرتے ہیں اکاموڈیشن تقریباً سیم ہے تھوڑا سا پینتیس گرس اکتیس اور ستائیس والے ویلاس کا وہ واشنگ ایریہ جو پیچھے دیا وہ ایکسیس زیادہ ہے لیکن ریٹ میں کیا یہی ایک مین فرق ہے کہ ایمینٹی ساری کلوز ہیں اپریشنل ہیں سکول قریب ہے گیڑ قریب ہے اس وجہ سے یہ مہنگی ہے تھوڑے سے ابھی دیکھیں بہری اٹھون کراچی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹس ہے وہ ہے لوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز لوکیشن ہے ابھی دو سو گاز کے ویلاس قائد ویلاس ہمیں دو کروڑ چالیس لاگ سے لے کر تین کروڑ کی بریکٹ میں ہمیں ملتے ہیں بلکل یہی سیم اکومیڈیشن انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے ٹینے الیونے میں جو دو سو گاز کے ویلاس ہیں بلکل سیم یہی ایلیویشن پلان ہے اتنی ہی جگہ ہے بیٹ روم کا سائز بھی سیم ہے صرف لوکیشن کی وجہ سے کہ وہ مین گیٹ سے تقریباً آٹھ سے نو گلومیٹر ہمیں دور پڑ جاتا ہے ٹینے الیونے تو اس کا جو ریٹ ہے اس ٹائم ہمیں ایک کروڑ نوے لاگ سے لے کر تقریباً دو کروڑ داس لاگ پندرہ لاگ تک جو ہمیں ہے اچھا ویلا مل جاتا ہے صرف لوکیشن کا فرق ہے جیسے آپ نے پریسن ٹونٹی سیون اور تھرٹی ون کی بات کی وہ اس سے بھی تھوڑا آگے چلا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ سیم جو اس کا الیویشن ہے وہ قائد ویلا ہے صرف جو بیک پہ لانڈری ایریہ دیا گیا ہے وہ تھوڑا وائٹ دیا گیا ہے اس لئے اس کا سائی جو ہے وہ دو سو پینتیس گاز ہے پریسن ٹونٹی سیون اور پریسن ٹھرٹی ون کے ویلاز کی ریٹ کی میں بات کروں اگر تو اس ٹائم ہمیں مارکیٹ میں مطلب بڑھے اچھی آپشن مل جاتے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاگ سے شروع ہو جاتے ہیں اور آن وارڈ ایک کروڑ اسی لاگ تک مل جاتے ہیں اس میں مزید میں تھوڑا سا اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سپورٹ سٹی ویلاز ابھی جو لگشری ویلاز میں آتے ہیں وہ سپورٹ سٹی ویلاز آتے ہیں ساڑھے تین سو گاز کے یہ ویلاز ہیں فور بیڈروم اکوموڈیشن ہے ایک ہمیں لون جو ہے وہ فرنٹ پہ ملتا ہے بیک یارڈ بھی ہمیں اس میں مل جاتا ہے کافی وائٹ تقریباً 27 فٹ جو ہے اس کی ویٹھ ہے بیک یارڈ کی وہاں پہ آپ اگر سنویم پول بنانا چاہیں یا لوننگ ایریا بنانا چاہیں وہ آپ کی مرضی آپ جو مرضی بنا لیں تو اس ٹائم ان کے جو ریٹ ہیں وہ نہایت ہی اس ٹائم جو ریڈی ویلاز میں سے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ریٹ ہیں وہ سپورٹ سٹی ویلاز کے ہیں سپورٹ سٹی ویلاز جب مارکیٹ اچھی تھی تو ہمیں تین گروڑ سے نیچے کوئی آپشن نہیں ملتا تھا بٹ اس ٹائم مارکیٹ میں ہمیں جو آپشن ملنے شروع ہوتے ہیں جنرل ویلاز کے سپورٹ سٹی ویلاز کے وہ تقریباً دو گروڑ پچیس لاکھ سے شروع ہو جاتا ہے اور دو گروڑ ستر لاکھ اسی لاکھ تک مطلق کٹیگری ویلاز لوکیشن پرائیم لوکیشن بلکل سٹیڈیم کے نزید یہ چیزیں ساری مل جاتی ہیں اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی کٹیگری ویلاز کی دی گئی ہے وہ بحریہ پیراڈائز پیراڈائز ویلا پانسو گز کا لیکشری ویلا دیا گیا ہے فائی بیڈروم اکوموڈیشن ہے اور اس ٹائم جو اس کے ریڈ چل رہے ہیں اگر ہمار ریڈ کی بات کروں ساڑھے چار کروڑ سے لے کر ساڑھے پانچ کروڑ کی بریکٹ میں ہمیں جو ہے ایزی لی مل جاتا ہے تو ان کی پاسٹ کی بات کروں کہ جب مارگٹ اچھی تھی تب ہمیں چھے کروڑ سے نیچے کوئی آپشن نہیں ملتا تھا پیراڈائز ویلا کا بڑے ہی لیمیٹڈ سے بنائے گئے ہیں پیراڈائز ویلا پانسو گز کا ویلا ہے تو بہت ہی اچھی کمیونٹی ہے پیراڈائز تو جو پانسو گز کا اپنا گھر لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو بیسٹ اپشن ہے وہ ہے پیراڈائز ویلا اگر آپ اپنا بحریہ ٹون کراچی میں اچھی لوگیشن کا پانسو گز کا پلوڈ لے کر اس پہ آپ ویلا اپنا تیار کرتے ہیں پرائیویٹ کنسٹرکشن کرواتے ہیں تو میرے حساب سے اس ٹائم جو ریڈ چل رہے ہیں چیزوں کے تو سات سے آٹھ کروڑ سے کم آپ کا یہ گھر نہیں بنتا بٹ وہ ہمیں جو بحریہ کے طرف سے دیئے گئے ہیں ہر چیز اس میں جو ہے اے پلس کٹیگری لگائی گئی ہے تو وہ ہمیں ساڑھے چار کروڑ سے ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے اگر آپ بحریہ ٹون کراچی سے باہر جائیں کراچی سٹی میں چل جائیں یا ڈی ایچے میں چل جائیں تو میرے خیال سے کہ آپ کو پانسو گز کا جو پلوڈ ہے اس کی کوس جو ہے کراچی سٹی میں یا اچھی سوسائیٹی میں وہ چار سے ساڑھے چار کروڑ صرف پلوڈ کی جو ہے برت ہے اس ٹائم تو ہمیں پلوڈ کی قیمت میں اگر ریڈی بلا مل رہا ہے میرے حساب سے بڑی اچھی ڈیل ہے تو پانسو گز کا اگر کوئی ہمارے ویورز گھر لینا چاہتے ہیں تو پیراڈائز بلا کے بڑے اچھے آپشن ہمارے پاس ہوئی لے بلکل اس طرح ہی ہے ہے کہ ہم اپنے گیٹ کے قریب ہی دیکھے جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے سارے پیسے لوکیشن کی ہوتے ہیں آپ کا کہنا ٹھیک ہے ہم پریسنڈ وان میں دیکھیں کہ دھائیسو گز کی کٹنگ ہمیں مل جاتی ہے اسی طرح اگر وہاں پر ہم دھائیسو گز کا فور یا فائیو بیڈ ام اکاموڈیشن ویلا ڈونڈتے ہیں تو کمپیریٹیو لی ہمیں وہ تقریباً یہ جو اکبال ویلا یا قائد ویلا کہہ لیں کمپیریزن میں آتا ہے تو ہمیں ہاف ریٹ پر بڑھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے وہاں ساڑھے چار سے اوپر ہی آپ کو پرائیوٹ کنسٹرکشن دھائیسو گز کا بلکل مین گیٹ کے قریب آپ کو چار کروڑ سے سوا چار کروڑ سے آپشن ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی ریٹ میں اگر آپ کو پانسو گز کا گھر مل رہا ہے ٹبل اس سے سائز ہے اور ہے ہے بھی اے پلس کٹیگری بہریہ کے اپنے بنائے گئے ہیں اس میں ہر چیز جو ہے اے پلس کٹیگری کی لگائی گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ڈائیسو گز کا لینا چاہیے پرائیوٹ کنسٹرکشن والا آپ کو بہریہ کی طرف آنا چاہیے اسی ریٹ میں آپ کو پانسو گز کا ریڈی ویلا مل جاتا ہے اور کمپلیٹ امنیٹیز کے ساتھ وہ مل جاتا ہے بڑے ہی لگشری ویلا ہیں تو انشاءاللہ مل جاتاں قریب میں پیراڈائز بلا کا ہاؤس ٹور بھی دوں گا اپنے ویبرز کو تو پھر آپ اس میں دیکھیں تھوڑا سا بتائیے کہ رومز اکاموڈیشن اور کس طرح ہے یہ فائز بیٹ روم اکاموڈیشن ہے میرے خیال سے جب میں نے وزٹ کیا تھا تو جتنے ہمارے یہاں پر فرس فلور پر دو کمرے آتے ہیں قائد بلا یا کبال بلا میں تو ماشاءاللہ ایک بیٹ روم اس سائز کا ہے ان کا تو اس کے بعد ٹرائنگ اینڈ ڈائننگ ایریہ بھی کافی بڑا دیا گیا ہے پورڈر واش روم بھی ہے پورڈر کچن بھی ہے اس کے بعد جو ہے سرونٹ کوارٹر بھی اس میں دیا گیا ہے سرونٹ کوارٹر تو بحریہ کے جو اپنے ایک تمام بلاس ہیں ان میں سرونٹ کوارٹر جو ہے وہ ضرور دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو پارکنگ کی اپنی جگہ مل جاتی ہے تو میرے خیال سے کہ ایک اگر بڑی فیملی بھی ہے آپ کی تو پانسو گز کا گھر اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے اچھا ہم سے بہت سارے ہمارے ویورز کلائنٹ ہیں ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم قائد یا اکبال ویلے میں شفٹ ہو کے اوپر کچن کی آپشن ہے تو میں نے کہا سپیس اتنی نہیں ہے آپشنل تو ہوتا ہے آپ ایک روم اگر کچن بنانا چاہیں تو میرے خیال سے پیراڈائز ویلے میں اپشن پہلی موجود ہے اوپر بھی ایک سیپڑ کچن ہے یعنی کہ دو فیملیز بھی رہ سکتے ہیں لوگ اپنا کچن بنانا چاہتے ہیں تو جیسے کہ فرسٹ فلور پہ دو روم کے سامنے کافی بڑا حال دیا گیا ہے میرے خیال سے پندرہ فٹ اس کی ویڈت ہے پندرہ فٹ اس کی لیند ہے تو اس میں امریکن سٹائل کچن آپ اپن کچن بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بن سکتا ہے تو باقی یہ ہے کہ ایک کچن کافی ہے جو گرون پہ بہریہ کی طرف سے دیا گیا ہے کافی کھلا کچن دیا گیا ہے تو بڑے ہی اچھے آپشن ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو جیسی آپ کی کلائنٹ کی کوکیویری آتی ہے تو آپ ضرور ہم سے کونٹرائٹ کریں انشاءاللہ بہت ہی نہایت ہی مناسب ریٹ پر اسٹیم آپشن ہمارے پاس آویلیبل ہیں جی ویورس امر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بلکل ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ بہریہ کے جو ہومز ہیں جن قیمتوں پہ اگر لاؤنچ بھی کیے گئے تھے آج جو قیمتیں ملتی مارکٹ اوپر بھی گئی ہے لیکن آج بھی جو ہمیں قیمتیں ملے جنہوں نے بوکنگ پہ لی تھی وہ آج بھی فائدے میں کیونکہ ریڈی پروپرٹی ہے آپ بھی اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اپنے خوابوں کا گھر لینے کے لیے آن سکین نمبر پر رابطہ کریں کی پہنچیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ